اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا جو ہے جو کچھ سمجھتے آپ اگر میں کچھ بھی سمجھتے ہیں تو یہ ایک ہوم ورک اچھا کر لو کہ اپنی امی بابا کی خوب خدمت کر لو ایسی خدمت کر لو کہ جیسے کہ اس کے کرنے کا حق ہے ایک بار یہ صحیح بار بار کرتے رہو بیٹے بہت بڑی دعمت ہے امی بابا ان کی خدمت کرنا اچھے لوگوں کی علامت ہے یہ بری لوگ نہیں کرتے اپنی ماں باب کی خدمت ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کریں برحال آج ہم شروع کرتے ہیں اللہ آپ کو اچھا رکھے آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پر دیر تخائم رکھے اللہ ہمیشہ آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنا نصیب کرے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سکون زندگانی عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کے والدین کے رخص میں برکت عطا فرمائے بیٹے چلو شروع کریں گے آج ہم المفرد والجمع برول والدین میں سے پہلے ہی حساب بر بر نیکی وارچیو اس کا پرورل آئیں گا صاحب ابرار بر کا ابرار ابرار وارچیوز نیکسٹ بابن دور بابن دور اس کا پرورل آئیں گا ابواب ابواب رجولن مان یہ تو آپ لوگ بہتوں کو سن لیں رجولن اس کا پرورل آئیں گا رجالن رجالن من واقفون سٹینڈی واقفون اس کا واقفون اس کا پرورل آئیں گا واقفون کھڑے ہونا وہ جو کھڑا ہوا تھا جو اس کی جگنے کی رات تھی ٹھیک ہے آگے چلیں نیکسٹ تفلون وہ جو بچے تھے وہ آدمی کے تفل بچے اس کا پرورل آئیں گا صغیرن صغیرن سمال ینگر آپ اس کا اس ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا پرورل آئیں گا صغیرن صغیرن ولدن ولدن اس کا پرورل آتا ہے صغیرن اولادن 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 ٹھیک ہے بر نیکی ورچو آپ پولیتو میں اس کو جو ہے نا دیکھ دیتا ہوں بر ورچو ورچو بابون دور رجلون من واقف ان ستنڈن تفلون چائل صغیرن سمال اور ینگر ولدن بوائے یہ اس کا آپ کو پلورل بنا لینا ہے چلیے صاحب یہ تو ہو گیا یاد رکھ لیجئے بر نیکی اب رار اس کا پلورل آئیں گا جو بتایا ہم آپ کو والدن چہرے کو جنگنا بھی نیکی ہے باب حدیث شریف بھی سنائے باب جنت کے دروازوں میں اسے بیچ کا دروازہ ہے رجلون من آدمی کس کو کہتے ہیں جو کامل ہو وہی آدمی ہے جس میں نخص ہے تو وہ بھی بچہ ہے بچہ ہے ہوتے ہیں جب کامل ہو جاتا ہے فل مون اسی کو آدمی کہتے ہیں جو کمی نہیں ہے اس کے اندر یہ فل ہو گیا ہے وہی ہے آدمی واخفون سٹینڈنگ کھڑے ہونا واخف وخف رکھ جانا یہ بھی ہے واخف کھڑے رہنے والا جاننے والے کے بھی معنی میں آئیں گا یہ واخف واخفون واخفونا سٹینڈنگ جو ہے نا تف بچہ جو بولا تھا کہ ابھی چھوٹا ہے نہ تواہ ہیں ابھی اس کو سیکھنا ہے جیسا کہ آپ لوگ بلتے ہیں بچے ہیں بھی بچے ہیں سے مراد یہی ہے کہ ابھی مچورٹی نہیں آئی ہے سمجھ نہیں آئی ہے ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے بچے ہیں اور ایک مشہور شعر بھی ہے نا غالب صاحب کا غالباً ہے باقی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آخر ہوتا ہے سب و روز تماشا میرے آگے اتفال تفل جو ہے بچوں کے لئے کہ سب یہ دنیا جو ہے کیا معنی ہے جس کو آخرت کا مزہ لگ گیا جو دنیا میں جنت کو دیکھ لیے جو اپنے خدا کو رازی کر لیے اور وہ نیموتوں سے سرفراز ہوتے رہے راتوں کی دن کی اور ان کو لذت آنے لگی عبادات میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے وہی ہے آدمی ولدن بچہ یہ بھی بچے کے لئے آتے ہیں یہ چھپتی بہت چھوٹا بچے کو گلیں گے ولد لڑکا جیسے کہ آپ لوگ ہیں اس کا پلورل اولاد چلو بٹے ازداد کریں گے اپوزیٹس ازداد اپوزیٹس اپوزیٹس یہ بلکل اپوزیٹ کہتے ہیں شکر شکر کر تو ہم اتنا رکھ یہ شیر اکثر آپ پڑھتے ہیں دستخان پہ لکھا ہوتا ہے اپنے مہمان پر رخص اپنا کھاتا ہے تیرے دستخان پر دہتا انڈر طویل لانبا ٹال حزینہ رنجیدہ غمزدہ سیرو کثیر مور سباہا سباہا مورنی اس کا مصاہ اپوزیٹ آئیں گا خبلہ جو پہلے رہتا ہے وہ خبلہ بیفور اس کا اپوزیٹ بعد آئیں گا صغیر وہ پر پڑھ لی ہے صغیر اس کا اپوزیٹ کبیر آئیں گا ٹھیک ہے شکر تھانکس اس کا بلکل اپوزیٹ آئیں گا سب کفر کفر ان گریٹیٹیو تاہتا انڈر نیچے اس کا اپوزیٹ آئیں گا فوق اپاون طویل طال اس کا اپوزیٹ آئیں گا خصیر خصیر شوٹ حزینہ رنجیدہ غمزدہ سیرو اس کا اپوزیٹ آئیں گا فریحہ فریحہ کثیر کثیر کا اپوزیٹ آئیں گا خلیل خواف سے خلیل خواف سے اگر یہ خی سے آ جائے خی لام یہ لام خلیل اس کے معنی آتے ہیں فرینڈ خلیل اللہ آپ سنے ہوں گے اللہ کے دوسر اس سے نہیں آئیں گا وہ خی سے آئیں گا خلیل نام گی رہتا خلیل اگر کسی کا نام لکھ رہے تو آپ خی سے لکھنا خواف سے نہیں لکھنا سباہ اس کا اپوزیٹ آئیں گا سبا مساہ مساہ شام خبلہ خبلہ کا اپوزیٹ آئیں گا مون بعد آدھا آفٹر سباہ سباہ اپوزیٹ آئیں گا خبیل یہ یاد رکھ لیجئے یہ مستثنہ ہے اس سے صرف آپ کو بتانے کے لئے بتایا ہے یہ یاد رکھ لیجئے شکر ہمیشہ کرنا چاہیے اللہ سباہ تعالیٰ کا شکر ہمیشہ کرنا چاہیے اللہ سباہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَزِيدًا تم میرا شکر یادہ کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا اگر اللہ کی نعمتیں لوٹنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ہر حال میں شکر دا کرتے ہیں کیسی آپ کی مزار شریف الحمدللہ الحمد کے معنی تھینکس بھی آتے ہیں آل پریز بھی آتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کا شکر ہے ہر حال میں میں کیا بتاؤں میرے ایک دوست ان کے والی صاحب کا انتخال ہو گیا بھابی ساتھ نہیں رہتی ان کے والدہ کی یہ والدہ کے ساتھ ہی وہ رہتے ہیں یہ پیر کی یہ ہڈی ٹوٹ گئی یہ جو ہڈی ہے ایسی ہو گئی اس کے باوجود نہ چہرے پہ کوئی شکن گھر میں دو لکھڑے لکھے چلتے تھے اتنے ضعیف ہو گئے ٹوٹ گئے بچے کو پریشانی ہوں گے تکر یہ دوائے لا رہے ہیں کر رہے ہیں کم نے ہو رہا درد چل رہے ہیں وہی سے پکا رہے ہیں روٹی پکا رہے ہیں کھانا پکا رہے ہیں بچے کو دے رہے ہیں کھا رہے ہیں بچہ جب دوائے کھانے کو چلو وہ چلنے کو تیاری نہیں تو وہ خود جا کے وہ ایکسرے والے ان کو پریشانیت کیا کچھ ٹیکنیک سے بتا کے لے کے آئے ان کا ایکسرہ وہیں پر لیا گیا تو جو دیکھے تو معلوم ہو ہڈی ایسا ہو گئی پھر ہسپٹلائز کیا گیا اگر میں ان کے چہرے پر ذریعی بھی شکر نہیں دیکھا کہا اماں کیسی ہے میں نے کہا الحمدللہ اچھی ہو ماشاء اللہ اچھی ہو ماشاء اللہ کیسا ہے حمد کیسا ہے کھایاں نے کھایا تم نے دیکھے بلکل ذریعی ہمیشہ شکر ہر حال میں شکر کرنا بیٹے یاد رکھ لو ہمارا کام نہیں ہے نہ شکری کرنا اللہ کی تحت نیچے انڈر ہم کو جو ہے جانتے ہیں آپ یہ زمین پر کتنے بھی برس کیوں نہ رہے ہم کو زمین کے اندر جانا ہے اس لئے اس پر اکڑ کے چلنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے خدم جمع کے اہستگی سے شاہستگی سے چلنے کا حکم ہے کیونکہ یاد رکھ لو یہ زمین پر تم اکڑ کے چلو گے تو یہ زمین کے اندر تم کو جانا ہے جب زمین کے اندر جاؤ گے تو بتایا گیا زمین دبائے گی تو ایسا دبائے گی یہ جو کیج ہے ہمارا جو بنائے دیا گیا بٹھی کا جو خبر ہے جب وہ خریب ہوگا تو یہ جو ہمارا کیج ہے ہڈیا ایسا اندر جائیں گی یہ ایک سے دوسرے میں ایسا اندر تو اس لئے اس پہ بڑی ہی ان کے ساتھ یہ آجیزی کے ساتھ چلنا تکبر کے ساتھ غرور کے ساتھ نہیں چلنا نہ جوانی نہ بڑاپا لڑکپن کھیل میں کھویا جوانی نین بھر سویا بڑاپا دیکھ کر رویا یہ جو ہے نا اور بڑاپا ایک بار آیا تو آتے ہی جاتا ہے بڑاپا ایک بار آیا آتے ہی چلے جاتا ہے جاتا نہیں تو اس لئے میرے بچوں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں یہ یاد رکھی طویل اس کا اپوسٹ بلکل خصیر طویل آخرت کا دن ہوگا پچاس ہزار سال کا دن اگر آج ہم 2020 میں ہیں تو اب یہ ہمارا آدھا دن میں نے ہوا خیامت کا اتنا طویل ہوگا پچاس ہزار سال کا دن بہت لمبا ہے اس میں سے پچیس ہزار سال پہلے غرابہ و مساکین جنت میں چلے جائے اس کا یاد رکھیں حزینہ فریحہ یہاں پہ جو رنجیدہ رہیں گا یعنی جو خاموش اور خوف خدا کی وجہ سے کہیں میرے سے کوئی عمل نہ ایسا ہو جائے جس کے وجہ سے میں بارگاہ خدا بندی کی گرفت میں آجاؤں بلکہ وہ رنجیدہ رہے اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھے اپنے آپ کو ہمیشہ خوف زدہ رہے وہ کامیاب ہو گئے بے شمار جگہ خوران میں کہا گیا ہے کہ جو ہے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو ڈرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں کوئی غلطی سے ہم سے غلطی نہ ہو جائے کثیر ہم جو ہے یہاں پہ کل بروز خیامت لوگ جو ہے محشر میں پہاڑوں کے جیسے نیکیاں پہاڑوں کے جیسے کثیر نیکیاں لے کے آئیں گے لیکن جو لوگوں کے غیبت کیے تھے چغلی کیے تھے کسی کا مال دبا لیے تھے کسی کو تکلیف دیے تھے کسی کا مال ہڑپ لیے تھے یہ سوپ مانگنے والے آکے وہاں ٹھہر جائیں گے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا ہے دنیا سب کچھ نہیں ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اس لئے یہاں پہ کسی کی چیز کسی کی چیز کھا رہے ہیں کسی کوئی چیز دے رہا ہے تو سنچو کہ اس سے اچھا ہم کو دینا ہے جیسے کہ آپ کو کوئی سلام کو اسلام علیکم فوراں آپ کو جواب دینا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَمُ اگر نہیں دیا تو یہ بھی واپس دینا پڑھیں گا وہاں پہ آپ یہ بھی آپ سے پوچھا جائیں گا دیکھیں صاحب سباہا اے میرے پیارے بچیوں صبح جلد اٹھنے کی عادت دالو یہ مسلمانوں کا شیوہ ہے سرکار فرماتے ہیں نوم الصبحتیم نورسخا اوکا مقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا سونا رخص کو روکتا ہے اللہ صبحانہ و تعالی صبح میں رخص تخصیم کرتے ہیں اس وقت ہم سوتے رہتے ہیں آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے گیارہ بارہ ایک بجے اٹھ رہے ہیں صبح میں اور رات ہماری چار بجے تک چل رہی ہے یہ ہمارا شیوہ نہیں ہے لا کلام عباد علی شائی میرے استاد محترم اللہ ان کے درجات کو بلند کرے ان کی عمر دراز کرے رخصیں برکت اتا فرمائے اللہ ان کو شفاء کامیلہ آج الہ مستعمیلہ نصیب فرمائے اللہ ان کا سایہ ہمارے سر پہ خوب دیر تک خائم رکھے اللہ ان کو سکولی زندگانی عطا فرمائے فرماتے تھے کہ لا کلام عباد علی شائی عشاء کے بعد بات نہیں کرنا فوراں سونے کی تیاری کرنا کیونکہ تحجد میں اٹھنا ہے فجر کو اللہ سباہ اٹھنا چار بجے رات سے اٹھنا ہم جو ہے چار بجے تے سونے جا رہے ہیں یہ ہمارا شیوہ نہیں ہے ہم کو جو ہے لڑی جھگڑا کرنے کے ضرورت نہیں ہے کسی کو مارنے کے ضرورت نہیں ہے تلوار اٹھانے کے ضرورت نہیں ہے صرف مسلمان مرد حضرات نماز کے لئے نکلے اپنے گھر سے صرف پانچ وقت کے نماز مسجد میں جا کے پڑے تو ہم کو جو ہے نا اتنا اجدہام ہوگا اتنا اجدہام ہوگا کہ لوگ ہم کہنے سے پہلے ہمارے کام ہو جائیں گے ہماری سڑکیں بن جائیں گے ہمارے لئے سکولز بن جائیں گے رو بو دب دبا ہوگا آپ کو جو ہے نا ایکسرائز کر کے خوب تگڑے ہونے کے ضرورت دی ہیں آپ عبادت کر کے اپنے پہشانیوں کو نورانی بنائیے دیکھئے آپ کے چہرے کو کوئی دیکھ کے ڈرنا پسند کر سر نظر پر جھکا کے ملنے گا چہرے پر نظر دل کے ٹھرنا پسند نہیں کریں ایسے لوگ ہیں تو جو ہے ہم اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈریں اللہ سے ڈریں اور عبادت کریں نماز پابندی سے پڑھیں میرے بچوں آگے چلتے ہیں یہ خبلہ بتایا گیا تھا کہ جو ہے نا پہلے السلام و خبل القلب سلام کرنے میں پہل کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ صحابہ سوچتے رہتے تھے دیکھتے آج ہم پہلے سلام کریں گے سرکار کو لیکن سرکار جو پہلے سلام کرتے تھے موقع نہیں ملتا تھا کہ سلام میں پہل کیا کرو اور بتا جاتا ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو زیادہ سواب ملتا ہے یہ سواب کا تو اعتبار رہی ہے لیکن ایک اور ایک راست کی بات یہ ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا اندر آجیزی میں ان کے سارے آتی میں بڑا ہوں میں کو سلام کرنا کیا ہے تمہارے باہر نہیں سکتا تمہارے کو سلام کرنا اکثر ہم ایسا سنتے ہیں تو تکبر آتا ہے اس سے ہم جو ہیں نا السلام علیکم آپ جیسے سلام کریں گے آپ انہوں جو ہیں ماشاءاللہ کہا ہے بابا کیسے ہیں آپ کے کیسے ہیں آپ کے بابا اگرہ سب کچھے ہیں ہم ہی اچھے ہیں دیکھیں الفاظ کا ٹون بدل جاتا ہے سامنے والے کا ٹون بدل جاتا ہے اور سلام اللہ کا نام ہے اس کو زیادہ پھیلانے کا حکم ہے ہم پریویس میں پڑ چکے ہیں سغیر چھوٹا اور ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے نا اگر آپ اس جہاں میں رہنا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے رکھیں چھوٹے سے سوپ محبت کرتے ہیں چھوٹے سے سوپ محبت کرتے ہیں آپ بڑے ہیں آپ سبر کرنا آپ بڑے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا چھوٹا رکھنا مزے میں رہنا ٹھیک ہے بیٹے چلیے ساتھ یہ اس کی اپوزیٹس ہیں شکر کا اپوزیٹ ہے کفر اگر آپ شکر نہیں کریں گے کفر کریں گے تو اس کا بلکل بدل ہو جائے گا چلیے انشاءاللہ دعاوں کے درخواست دعا میں شامل رکھیں مل صاحب کو اور ہمارک وغیرہ پابندی سے کریے امی بابا کی خوب خدمت کریے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ